بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میں جنال آسف علی خان پروفیسر آف کارڈکس جی آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ سے بارے میں بات کروں ہوں وی ایس ڈی وی ایس ڈی مینز ونٹرکلل رسیپٹل ڈیفیکٹ جیسے آپ کو معلوم ہیں کہ ہمارے دل میں دو ایٹریم ہوتی ہیں دو ونٹرکل ہوتی ہیں ایٹریم کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے سیپٹم ہوتا ہے جس کو ہم انٹر ایٹریل سیپٹل کہتے ہیں دو ونٹرکل درمیان ایک پردہ تھا اس کا ہم ونٹرکل رسیپٹل کہتے ہیں اس میں اگر ڈیفیکٹ ہو ہو لو سراخ ہو جس کو ہم ونٹرکل رسیپٹل ڈیفیکٹ کہتے ہیں یہ زیادہ میں تو پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پیداشی طور پر ہوتے ہیں مطلب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں سراخ ہوتی ہیں میں ان سراخوں کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ سے بتاتا ہوں ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ ایک میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے جس میں یہ دل کا پردہ پھٹ جاتا ہے تو وہ ایکوائیڈ فارم میں ہے یعنی بعد میں ہوتا ہے تیس چاریس پچاس کے بعد جب آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو دل کے اندر سراخ ہو جاتا ہے وہ بہت کام ہے کمپیٹ ہوئی اس کے جو پیداشی طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو آج میں پیداشی طور پر جو ڈیفیکٹ ہوتا ہے ان کی بارے میں بات کروں دل میں ڈیفیکٹ ہوتے ہیں ان کی بارے میں ڈیفیکٹ کے سورا یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کئی دفعہ سیمٹرم نہیں ہوتا ہے آپ ڈاکٹر دیکھتا ہے تو اس کو ایک مرمر سوائی دیتا ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کو سانس ہوتا ہے جب کبھی ہمارے جو جنرل پریکٹیشنرز ہیں یہ میڈکیس پیشنرز سے ان کو شک بھی ہو کوئی مرمر ہے یہ شک بھی ہو بچہ سانس تیز دے رہا ہے زور زور سے لے رہا ہے تو فوراں پیڈیارٹک کڑھا لسکو ایفر کرنا چاہیے یہ پیڈیارٹک کڑھا لسٹ ہے جو ہمیں بتائے گا کہ ونٹرکل کے سپر میں کونس ایفیکٹ ہے سائٹس کی کیا ہے سائز کا کیا ہے ایک ڈیفیکٹ ہے یہ ایک سے زیادہ ہیں اور جس ایفیکٹ کس لابا اور کچھ دل میں ڈیفیکٹ تو نہیں تو یہ مختلف اس کی ورائیٹیز ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے جو کامانہ پیاری مرینس ایک ہوتا ہے ڈبلی کمیٹر ساب آٹریل وی ایس ڈی درہا یوپر لیول کر کے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نسکولر اور ایک ایسی اس کے لابا ہے انلیٹ وی ایس ڈی ہے ایمیلن آئین وی ایس ڈی ہے یہ کافی ورائیٹیز کی وی ایس ڈی تھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں سراخ چھاننی کی طرح ہوتا ہے چھاننی میں ملٹیپل سراخ ہوتے ہیں اس سراخ میں بھی سراخ ملٹیپل ہوتے ہیں چھاننی کی طرح اس کو ہم کہتے ہیں سویس چیز سراخ یعنی سویس چیز کے اوپر چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں اس طرح کا سراخ ہے ملٹیپل سراخ بہرحال پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ اس کی جو ڈیگنوزز ہیں وہ پیڈیارٹک کارڈالوجس کرتا ہے ایکو پہ کرتا ہے شاید ایڈرٹک کارڈالوجس کو اتنا ایکسپیرنس نہ اوثر کرنے کا پیڈیارٹک کارڈالوجس کرتا ہے تو ایک تمہیں بتایا ہے سائٹ سائز اس کا کتنا ہے سائز کے لابے ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ گریڈینٹ اس کا کتنا ہے یعنی جب کبھی دل میں سراخ ہوں تو اس کی گریڈینٹ ہم دیکھتے ہیں کہ پریشر رائٹ میں کتنا ہے لیفٹ میں کتنا ہے ان دونوں کو ڈیفرنس کو ہم گریڈینٹ کہتے ہیں یہ جتنا زیادہ گریڈینٹ ہوگا اس کا مطلب سراخ اتنا ہی تھوڑا ہے اتنا ہی چھوٹا ہے اور یہ اچھی چیز ہیں ساتھ اس کے یہ اتنا ہی زیادہ مرمر لاؤڈ مرمر دے گا سنائی لاؤڈ مرمر سنائی دے گا جتنا گریڈینٹ کم ہے اس کا مطلب سراخ بڑا ہے اور اتنا ہی اس کا مرمر کام ہوگا کیونکہ پھر آگے ہم سرجنوں تک ہوتا ہے کہ وہ ہم کس کو کیا کرتے ہیں جو رسٹیکٹڈ ویس ڈی ہے چھوٹا ویس ڈی ہے جس کے پیشہ ڈیفرنس بہت زیادہ ہے گریڈر بہت زیادہ ہے وہ نارمی ہم اپزر کرتے ہیں یہ خود بہت باند ہو جاتے ہیں ایک صورت ہے جب ہم دیکھیں کہ اس کے اوپر ایک ایارٹک ویال ہوتا ہے وہ ایارٹک ویال کا ایک کسپ پرلائپس تو نہیں کر رہا وہ لیگ تو نہیں کر رہا جو ہی ایارٹک کسپ لیگ کر اشروع ہو جائے تو ہم اس کو فرون اپرشن کرتے ہیں تاکہ ایارٹک ویال کو بچائیں ادروائیس یہ رسٹکٹڈ ویس ڈی ہے چھوٹی ویس ڈی ہے اس کو ہم افزر کرتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں اور خود ہم بتاتے ہیں کہ بھئی کب باند ہوگا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کئی جن لوگوں کے تضاریبہ پیڈیٹکس میں نہیں ہے نہ سرجی میں ہے نہ پیڈیٹک اڈالوجس نے وہ دل میں سراخ کر کے مریضوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ڈاکٹر ازراب کہ جی آپ کا دل میں سراخ ہے خود باند جائے نہیں یہ غلط بات ہے اس طرح بے تاشر بچوں کی زندگی برباد ہوگی تباہ برباد ہوگئے وہ انہا پرابلم ہمارے پاس آتے ہیں تو انہا پرابلم ہوتے ہیں اسی ایک غرانگ ایڈوائیس ہے تو جب بچے کے دل میں سراخ ہو مرمر سنائی دے فوراں پیڈیٹک اڈالوجس اس نے ایکیو کر کے بتانا ہے کیا سراخ ہے کیا سائز ہے ایک ہے ایک زیادہ ہیں اور اس کا کیا کرنا ہے تو چھوٹے سراخوں کو اپریٹ کرتے ہیں بڑے سراخوں کو اپریٹ کرتے ہیں کئی بڑے سراخ ایسے ہیں جن کو میں تین مینے میں اپریٹ کرنا پڑتے ہیں کئی ان کو میں چھویں میں کرنا پڑتے ہیں کئی ان کو میں نو مینے میں کئی سال کی ایک ڈیٹھ سال کی ایک کو دو سال یہ ان کی اپنی ورائیٹی ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ کس سائز کا باہو ہے اور اس کے ساتھ پرپنوں کا پلیٹ پرشک کتنا ہے ہمیں پرپنوں کو بچانا ہوتا ہے وہ اس کو بھی کہی دلائے سے تک ملٹیپل سراخ ہوتے ہیں اس کے لئے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک پی اے بینڈ ایک پروسیجور ہوتا وہ کرتے ہیں پی اے بینڈ مینز کہ جو پرپنوں کو راکے جاتی ہے پل میں اور ٹوی اس کے لئے ایک بینڈ لگا کے پھر بینڈ لگا کے اس کو انتنگ کر دیتے ہیں تاکہ وی ایس ڈی کی وجہ سے پرپنوں کا بلڈ پیشر نہ بڑے پرپنوں کی بلڈ فلو زیادہ نہ ہو یہ بینڈ کر دیتے ہیں خاص کر بہت چھوٹا بچہ ہو تین مینے سے کم عمر میں ہم بینڈ کرتے ہیں ہم نے بینڈ کرنے کے بعد دیکھا ہے کہ کئی سراخ غیب ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں ایک دو رہتے ہیں جن کو ہم بعد میں آپریٹ کر کے ان کو بند کر دیتے ہیں تو یہ اس کی ساری سنیرو ہے سیمپل چیز ہے پروائیڈیٹ کہ ہم اس کو ڈیٹیک کریں ٹائم پہ ٹائم لی اس کو ہم ٹریٹ کریں اور وہ لوگ جو اس میں ٹرین ہیں وہ ٹریٹ کریں اگر اس کو جنرل فیزیشن کی جنرل میڈکی سپیشلیس ٹریٹ کرے گا تو شاید ہو سکتا ہے کوئی خطرناک کام بن جائے آپ کی پھر 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 ہو جائے آپ بھی نہ پھر پھر رہے ہیں تو یہ اگر پروپلی ٹائم پہ آئے بندہ رپورٹ پروپلی ٹائم پہ رہے سیمپل ہے ایزی ہے اس میں کوئی ہارلی کوئی ڈیٹھ ہوتی ہے بچہ بلکل نامرزیت گزارتا ہے سب ٹھیک ہو جاتا ہے پرویڈڈ کے آپ نے کس ٹائم پہ آپ نے رپورٹ کیا اور کس ٹائم پہ آپ کے پیڈیٹر کارڈیس کو ٹائلنوز کیا یہ فسلیٹیز آج کل ہیں پیڈیٹر کارڈیس سجری کی ہمارے یہاں ای 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 سی ہے ہمارے آر ای سی ہے راورپنڈی میں قیجازم ہاسپٹل ہے شفاہ انٹرنیشنل ہے یہ جتنی مستعلیں جہاں پہ بچوں کی سجری ہوتی ہے اور اس میں جو بی ایس ڈی ہے اگر کسی کو بیماری ہو تو یہ سمپل بیماری ہے اس میں اتنا مستال نہیں کرنا چاہی آج کل ایک اور ڈیوائیس بھی آگیا کہ ہم اس کو بغیر اپریشن کے ڈیوائیس کے کلوز کرسکتے ہیں اس کو کلوز کرنے کے لیے ہمارے پیڈیٹرک کارڈیالوجسٹ ہیں وہ خود اسیس کرتے ہیں کیا ہے اس سراغ کو وہ ڈیوائیس سے کلوز کرسکتے ہیں اگر وہ ڈیوائیس سے کلوز کرسکتے ہیں تو اچھی بات ہے ڈیوائیس سے چیز بند ہو جائے گی لیکن اگر اپروچ ہو سائٹ ایسی ہو جگہ ایسی ہو سائز ہو کیسا ہو تو پھر وہ ہمیں سٹیفر کرتے ہیں جس کی سجری کریں سجری ہم تین سے چارج کٹتے ہیں اس سینے پر اور اس پر کرتے ہیں اور زیاتر کوئی ہمیں کامپلکیشن اس پر نہیں ہوتی اسی کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا Thank you very much